ناظرینِ کرام قرآنِ مجید میں ایک آیت استعمال ہوئی ہے وَقَاتَلَا دَا وُدُّ جَالُوتَ یہ وَاو حرفِ عطف ہے اس کا معنی ہے اور اور قَتَلَا فیل ہے اس کا معنی ہے قَتْل کر دیا مار ڈالا دَا وُدُّ کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ دعود علیہ السلام نے اور آگے ہوگا جَالُوتَ جَالُوتَ کو اور مار ڈالا دعود علیہ السلام نے جَالُوتَ کو دعود علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ نبی تھے اور جَالُوتَ ایک کافر تھا کافر بادشاہ تھا اب ایک چیز آپ نے اور پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ عربی زبان میں بعض اوقات زیر زبر یا پیش کی غلطی کر دی جائے تو اس سے کفر واقع ہو جاتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے اتنی چھوٹی سی تبدیلی زیر زبر یا پیش کی تبدیلی سے کفر واقع ہو جانا یہ کیسے ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان میں زبر اور پیش کو تبدیل کرنے سے پورا کا پورا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے مانا ہی الٹ ہو جاتا ہے اب اسی آیت پہ غور کریں تو وہ قتل دعوود دو جالوتا دعوود دو کی پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فائل ہے حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ یعنی قتل کرنے والے کون ہیں دعوود علیہ السلام ہے یہ فائل ہیں حالت رفع میں پیش ہمیں بتا رہی ہے اور مفہول کون ہے جالوتا یہ مفہول ہے اس کو قتل کیا گیا ہے کون بتا رہا ہے اس کی یہ حالت نصب زبر فتحہ یعنی زبر کے ساتھ آیا ہے تو یہ مفہول ہے اس کا مطلب ہے اس کو قتل کیا گیا ہے ترجمہ کیا ہوگا اور قتل کر دیا دعوود علیہ السلام نے جالوت کو ناظرین نے کرا اب اگر کوئی شخص غلطی سے یہاں پہ زبر پڑھ دے دعوود دو کی بجائے دعوود دا پڑھ دے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دعوود علیہ السلام فائل سے مفہول ہو گئے یعنی قتل کرنے والے سے قتل ہونے والا اس کا مانا ہوگا اور یہاں پہ پیش پڑھ دی جائے تو یہ مفہول ہیں اصل میں یعنی اس کو قتل کیا گیا لیکن اگر یہاں پہ پیش پڑھ دی جائے تو یہ مفہول سے فائل بن جائے گا فائل پیش کے ساتھ حالت رفع میں چلا جائے گا تو ترجمہ کیا ہوگا کہ قتل کر دیا دعوود علیہ السلام کو جالوت نے کس طرح سے تبدیل ہو گئی پوری کی پوری صورتحال صرف ایک حرکت تبدیل کرنے سے اب یہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ بات کی ہے ورنہ اگر اس طرح سے کوئی کوئی لوگ کرتے ہیں ایسا نعوذ باللہ من ظالی ایسا کرتے ہیں اس سے قرآن کا پورا مانا ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور جو شیطانی کام لوگ کرتے ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور یہ چیز سیکھنے سے ہمیں الحمدللہ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اگر کسی جگہ کوئی شخص کوئی کسی نے غلطی سے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے یا جانبوج کے حرکت کی ہے تو اگر ہم یہ کورس کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے وہ بھی علم ہو جائے گا کہ کہاں پہ کس نے غلطی کی ہے حالانکہ ہم حافظ قرآن نہیں ہیں ہمیں ایک ایک حرکت کی سمجھ ہمیں یاد تو نہیں ہے کہ کہاں پہ یہ لفظ کیسے ہے لیکن جب یہ کورس کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلط ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک حرکت تبدیل ہونے سے پورا ہی معنی تبدیل ہو گیا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دیتا ہوں اگر ہم یہ لکھیں یہ لکھا ہے خالہ کا کیا مطلب ہے خالہ کا اسی سے خلق کرنا پیدا کرنا تو خالہ کا کا مطلب ہے پیدا کیا کس نے پیدا کیا پیدا کیا اللہ نے اللہ نے تو یہاں پہ کیا لکھوں گا کیوں جی اللہ نے اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ فائل ہے سبجیکٹ تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے حالت رفع خالق اللہ ہو خالق اللہ ہو پیدا کیا اللہ نے کس کو کہنا ہو کہ انسان کو تو کیا ہوگا کیوں جی کیا لکھوں گا یہاں پہ زبر ہوگی یا پیش زبر جس کو پیدا کیا وہ مفول مفول حالت نصب میں کیسے آئے گا زبر کے ساتھ تو ترجمہ کیا ہوگا خالق پیدا کیا اللہ ہو اللہ نے الانسان انسان کو اور اگر خدا نخواستہ اب دیکھیں کفر کس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص خدا نخواستہ یہاں پہ زبر پڑ دے تو اس میں اللہ جو ہے یہ فائل سے مفول ہو جائے گا اس کا ترجمہ پھر بنے گا پیدا کیا اللہ کو اور یہاں پہ پیش پڑ دے تو یہ فائل بن جائے گا کیا معنی بنے گا انسان نہیں بتائیں اگر کوئی غلطی سے ایسا کہتا ہے تو ہے یہ پھر بھی کفر لیکن اس سے غلطی سے کہنے سے وہ انسان کافر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا پڑ دے تو بتائیں کہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے یہ وہ بات ہے جو ہم نے بچپن سے سنی تھی کہ قرآن مجید میں بعض اوقات بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن پر زبر پیش کی غلطی کر دی جائے تو اس سے کفر واقع ہو جاتا ہے یہ اس کی سمجھ نہیں آسکتی سوائے اس کے کہ بندہ عربی زبان کو اس طرح سے سمجھے اور جانے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و اییاکم بالآیات و ذکر الحقی موسیقی